تو ہے گائز میں ہوں آپ کو اسفیضان اور آپ دیکھیں اوٹو لائفٹیل جان دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسی ایک ایک ایکٹر کے بارے میں جس نے فیمس ڈاما سیریل ارتا غل غازی میں اپنے ٹیلنٹ دکھا ہے جان دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ترکی کے فیمس ایکٹر اور فیمس ڈاما سیریل ارتا غل غازی میں فیمس رول ادا کرنے والے فیرت کے بارے میں اور جان نہیں ان کے کچھ انٹرسٹن ایفرٹس تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا یا پھر آپ ان کے فین ایت اس ویڈیو کو ضرور تھم سپ کریں تو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلتی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے ایکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو ٹائمز آئے گے بیئر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان کی پسنہ لنفوں کے بارے میں تو یہ کہانے شروع ہوتی ہے ستارہ جنوری نینٹین ایٹی ڈیو کو جب ان کا جنم ترکی کے شہر استمبول میں ہوا تھا اگر بات کی جائے ان کی ایج کی تو ان کی ایج دوزار بیس میں ٹھتی سال ہو گئی ہے ان کو بچپنس ہی پڑھنے کا بے شوق تھا اور ساتھ ساتھ ایکٹنگ کے بھی ان کے پیرنٹس کا کہنا ہے کہ یہ جب سکول جاتے تھے تو سکول سے واپس آ کر گھر کے پاس ہی ایک اکیڈمی میں ایکٹنگ کی کلاسز لیا کرتے تھے اسی شوق اور محنت کی وجہ سے آج یہ کامیابی کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں اگر بات کی جائے ان کی فین فالونگ کی تو ایک رپورٹ کے مطابق ان کے ترکی میں زیادہ فینس ہیں لیکن فیموس ڈراما سیریل ارداغل غازی کو اردو میں ڈرپ کرنے کے بعد ان کو پاکستان اور جدر جدر اردو سمجھی جاتی ہے ادھر ان کو بیاد پسند کیا جاننے لگا آپ ان کی پاپولیٹی کا اندازہ ان کے انسٹاگرام کے فالور کو دیکھ کے لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگوں کے دلوں پر کتنا راج کرتے ہیں پاپولیٹی کے ساتھ یہ لاکھ روپے بھی کمارے ہیں ویڈیو کے ساتھ جڑے رہی ہے میں آپ کو آگے چال کے بتاؤں گا ان کی ارننگ کے بارے میں پرسنل لائف کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں فیملی زون میں ان کی کچھ پرسنل ایمیجز تو اگر آپ کو یہ ویڈیو چھلا گریے اس کو ضرور تھام سپ کریں اور کومنٹ دینا نہ بھولیں کیونکہ آپ کا ایک کومنٹ ہماری بہت حسنل افضائی کر سکتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ان کی کچھ پرسنل ایمیجز موسیقی موسیقی جیند دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے یہ پاپولیٹی کے ساتھ ساتھ لکھوں روپے بھی کمارے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق یہ پر ڈراما پانچ سے چھے لکھ روپے لیتے ہیں اور یہ ایڈے ٹائم تین سے چار ڈراموں کی شوٹنگ بہ آسانی کر لیتے ہیں ان کو یہ مقام حاصل کرنے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور لوگوں کو کر کے دکھایا تو مثال آپ کے سامنے اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو محنت لگن اور صبر کے ساتھ کام کریں ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ آپ بھی کامیابی کو بلندیوں کو چھو رہے ہوں گے اگر بات کیجئے ڈراما سیریل ارتغل غازی کے بارے میں تو یہ ڈراما جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے ترکش تھا بعد میں اس ڈرامے کو اردو زبان میں ڈپ کیا گیا ہے یہ ڈراما اردو زبان میں ڈپ کرنے کے بعد بہت ٹرینڈنگ میرا ہے سب سے پہلے یہ ڈراما ترکی کے ایک چینل جس کا نام ٹی آر ٹی ہے ادھر یہ بروڈکاسٹ کیا گیا بعد میں یہ اورو چینلوں کو بھی پرمیشن مل گئی یہ ڈراما ریلیز کرنے کی ایک رپورٹ کے مطابق اس ڈرامے کے سٹارٹ ہونے کے بعد جس چینل پر یہ بروڈکاسٹ کیا جاتا اس کی ٹی آر پی بہت ہائی ہو جاتی اسی وجہ سے یہ ڈراما اورو چینلوں نے بھی خرید لیا جن دوستو میں آپ کو بتاتا جلوں ایک رپورٹ کے مطابق اس ڈرامے کو بنانے میں لگ بگ سو میلین ڈالر سے زیادہ خرچہ آیا ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے اس ڈرامے کی بروڈکاسٹنگ شیڈول کے بارے میں تو اس کا پہلا سیزن 2014 میں ریلیز کیا گیا تھا اس کے بعد 2016 میں دوسرے سیزن آیا 2017 میں تیسرا اور 2018 میں چوتھا سیزن آیا جن دوستو 2019 میں اس کا پانچفہ سیزن ریلیز ہو گیا تھا جن دوستو 2019 میں اس کا پانچفہ سیزن ریلیز ہونے کے بعد کافی ملکوں نے یہ چینل خرید لیا ہے جن دوستو اس میں پاکستان بھی شامل ہے تو یہ تھی ان کی شارٹ بائیو پیک آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو چھلے گی ہوگی اگر یہ آپ کو ویڈیو چھلے گی ہے اس کو لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلتی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اب لاس میں ایک آپ کو کام کی بات بتاتے جلوں اپنے بڑوں کی عزت کریں اپنے چھوٹوں سے پیار کریں اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ